دوستو آج ہم گریب اور گریبی پر بات کریں گے عام طور پر یہ مانا جاتا ہے کہ آدمی دو طرح کے ہوتے ہیں گریب آدمی اور امیر آدمی ہمارے جیسے سمجھدار لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ ورگی کرن ہی غلط ہے اس میں گریب کو آدمی مان کر چلا جا رہا ہے یہ بات ٹھیک نہیں گریب کو آدمی ماننے پر امیر ناراض ہوتے ہیں سمویدن شیل سرکار بھی گصہ ہو سکتی ہے گریب کو آدمی کہو تو کہنے والوں کو نقسلی قرار دیا جا سکتا ہے سو ہم اس ویڈیو میں اسے کیول گریب کہیں گے گریب آدمی نہیں اسے آدمی کہنے نہ کہنے کا نیرنہ آپ پر چھوڑتے ہیں گریب کی پریباشہ آج تک نہیں بن سکی ہے کچھ لوگ مانتے ہیں کہ جو امیر نہیں ہے وہ آٹوماتک ہی گریب ہے پر ایسا نہیں ہے سارا پیج اسے آدمی ماننے یا نہ ماننے کا ہے ویسے گریب بھی دیکھنے میں ایک دم آدمی ٹائپ ہی لگتا ہے اس کی بھی دو ٹانگیں دو ہاتھ گردن سیر اور پیٹ ہوتا ہے لیکن کچھ ایسے چمتکار ہیں کہ اس کا پورا شریر اور ویقتت وہ انت بس پیٹ میں سمٹ کر ہی رہ جاتا ہے ورنہ اس کا سیر بھی ہوتا ہے جو کی پیٹ کے چکر میں اتنا جھکا رہتا ہے کہ دیکھتا ہی نہیں اس کی گردن بھی ہوتی ہے جو کی وہ امیری کی مٹھی میں یوں جکڑی ہوتی ہے کی پتہ ہی نہیں چلتی اس کی دو ٹانگیں بھی ہوتی ہیں ان پر وہ جیون بھر دوڑتا ہوا گریبی سے پرے بھاگنے کی کوشش کرتا رہتا ہے پر جا نہیں پاتا کیونکہ گریبی ہجاروں پیرو سے اس کا پیچھا کر کے اسے دبوچ رکھتی ہے گریب کے دو ہاتھ بھی ہوتے ہیں یہ ہر دم کھالی رہتے ہیں گریب کے سر پر ایک عدد سونا آسمان تنہ رہتا ہے جس میں ان توتوں کے علاوہ اور کوئی نہیں ہوتا جو گریب کے ہاتھوں سے اڑے ہوتے ہیں اس کی دو آنکھیں بھی ہوتی ہیں یہ اتنی کھالی ہوتی ہے کہ ان میں جھاکنے سے بھی ڈڑ لگتا ہے گریب کے دو کان بھی ہوتے ہیں ان سے اسے زمانے بھر کی لانتے اور گالیاں سننے کی ایشور پردت سوویدہ ملی ہوتی ہے اس طرح اوپر سے سرسری طور پر دیکھا جائے تو ایک گریب میں بھی وہ سارے انگ ہوتے ہیں جو یہ بھرم کھڑا کر سکتے ہیں کہ وہ بھی ایک آدمی ہے لیکن جیسا کہ ہم نے بتایا ہے کہ ماتر اتنے سے ہی کوئی آدمی نہیں ہو سکتا گریب کو آدمی بن پانے کی فرصت ہی نہیں مل پاتی گریبی ہی اس کا پورا سمیں لے لیتی ہے گریبی ایک فل ٹائم جوب ہے گریب اس دھرتی پر سب سے پرانا پرانی ہے گریبی وہ چیز ہے جو شاید دھرتی کے ساتھ ہی پرکٹ ہوئی گریبی امیریکہ بلوم کتے ہی نہیں ہے اس کا اپنا سوطنتر استعتو ہے گریبی اتنی پرانی چیز ہے لیکن اتنی صدیو بات بھی یہ تیہ نہیں ہو سکا کہ آخر یہ چیز ہے کیا اس کی پریبہشہ کیا ہو کون بنائے پریبہشہ گریبی پر کون چنتن کرے اس کے ادھیان کا وشہ کیا ہے راجنیتی میں تو گریبی کا اتنا ہی ستان ہے جتنا کی مون مار کر ایک مطر پاتر جگے گھیرتا ہے بس صدیو سے گریبی کی راجنیتی بھی امیر ہی چلاتے آ رہے ہیں کبھی گریبوں نے چلائی بھی تو وہ امیر بن کر ہی چلاتے رہے تو کیا یہ ارث شاشتر کا وشہ ہے کہتے تو یہی ہے ارث شاشتر کے پاس گریب کے لیے سمیں ہی کہاں ہے ارث شاشتر کا جنمہ ہی امیری کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے ہوا ہے ویسے بھی آدمی کو ایک بار امیری پیدا ہونے کے میکنیزم سمجھ میں آ جائے تو وہ اپنے آپ سمجھ جاتا ہے کہ گریبی کیوں پیدا ہو رہی ہے سماج بھی ابھی بھی بہت آیت تو گریبوں کی ہی ہے گریبوں کا سماج بھی انتتھا امیر و دوارہ ہی سنچلیت کیا جاتا ہے اس لئے سماج شاشتر میں بھی گریب کا ذکر اڑتا اڑتا ہی ملتا ہے اب بچا اتحاس کیا گریبی اتحاس کا وشہ ہے پر اتحاس میں تو اس کا ذکر اڑتا اڑتا بھی نہیں ملتا گریب کا کوئی اتحاس کبھی لکھا ہی نہیں گیا اتحاس کی کتابیں راجاؤں مہاراجاؤں چکر بر سمراتو بارتشاہ اور نوابوں کے قصوں سے بھری ہے ان کی پرجا کے قصے کہیں ملتے ہی نہیں اتحاس کی کتاب میں یہ تو ہے کہ راجاؤں نے سڑکیں بنوائیں لیکن ان بھیکاریوں کا کہیں ذکر نہیں ہے جو ان سڑکوں سے گزرنے والے رتھوں اور اشو سواروں کے پیچھے بھاگتے روتے ہوئے بھی ایک مانگا کرتے تھے تاکہ وہ گریبی میں اس کی سڑک کے کنارے پڑے بھوکے نہ مر جائیں اتحاس میں یہ تو درجہ ہے کہ راجاؤں نے کوئے باوریاں خدوائیں پرنتو یہ کہیں بھی نہیں لکھا کی ان کوئوں میں کود کر کتنے ترست گریبوں نے آتمہتیا کی تو کیا گریب کسی بھی چنتہ کا وشہ نہیں ہے وہ قویتہ کہانی پینٹنگ کا ہی وشہ ہے اس سے بھی کیا پتہ چل پاتا ہے گریبی کے بارے میں میں نے ہی ابھی تک اس ویڈیو میں جو کہا آپ گریب کے وشہ میں کیا جان سکے نہیں جان سکے نا یہ ہوتا ہے بھائی صاحب یہ گریب اتنا رہ سمئی پرانی ہے کہ کیا کہیں سرکار بھی اس کا کیا کرے کوئی بھی کیا کرے گریب اور گریبی پر کیول چنتہ ہی پرکٹ کی جا سکتی ہے وہ جو ہم نے ابھی کی خوب کی دوستو اس ٹوپک پر آپ کیا کیا کہنا ہے آپ اپنی رائے کمنٹ باکس میں شیئر ضرور کریں اور آگے اسی ویڈیوز اور جان پر ہی پانے کلی ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور اس ویڈیو کو آگے شیئر کرنا بھی نہ بھولیں شیئر کرنا بھی نہ بھولیں شیئر کرنا بھولیں شیئر کرنا بھولیں